آپ کی تصویر سے زیادہ ضروری ہے کہ پریس پرامنٹ چاہتے ہیں ہاں جی راڈی ہے ہاں جی صدر پنجاد میں ہے آج کے پی کے صدر آئے ہیں کبھی کبھی ہمیں بھی دیکھے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلیبانی بورڈ کا اجلاس قائد نواز شریف صاحب کی صدارت میں ہوا جس میں ہزارہ اور مالکنڈ ڈیویزن کے امیدواروں کے انٹرویوز لیے گئے میں سب سے پہلے امیر مقام صاحب صدر خیبر پختونخواہ مسلم لیگ نون سے کہوں گا کہ آج کی کاربائی کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں اس کے بعد پھر میں کچھ باتیں کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کئی دنوں سے پورے پاکستان کی مختلف حصوں کے جن لوگ نے عامد اخبات کیلئے اپلائی کی ہوئے مختلف ڈیویزن کے لوگ یہ آکر اور ہمارے قائد مخترم جناب محمد نواز شریف صاحب خود اس کو چیئر کرتے اور ہماری تمام لیڈرشپ بھی اس میں موجود ہوتی ہے پارٹی آج اسی سلسلے میں کے پی کے کئی ڈیویزن ہے اس میں دو بڑے ڈیویزن ہزارہ ڈیویزن اور ملاکن ڈیویزن جن لوگ انہیں اپلائی کیے پارٹی ٹکٹ کے لئے قومی سمبلی اور صوبائی سمبلی کی ان سب کو کال کیا گیا اور ان کی انٹرویو لی گئی ہمارے دو ڈیویزن میں اٹارہ ڈیویزن کی سیٹے آوٹ آف پارٹی فائو پورے کے پی کے میں پینتالیس سیٹے نشتل اسمبلی کی اور ایک سو پچیس سیٹے پروینسل اسمبلی کی اسی میں سے گیارہ سیٹے ملاکن ڈیویزن کے ہیں اڈیویزن کے ہیں اور سات سیٹے ہزارہ ڈیویزن سے تو مختلف لوگ انہیں کسی سیٹ کے لئے پانچ تھے انہوں نے کسی چھے چار پانچ جتنے بھی تھے انہوں نے درخواست دیوی ہے اور ماشاءاللہ ایک جذبہ ایک ولولا جو شکروش ہے کہ ایک سیٹ پر کافی لوگ تھے تو وہ سارے آگ کر رہا اور اپنی اپنی پارٹی کے لئے کار کر دے گی پرپارمنس پیوچر پلین قائد محترموں اور پوری جو ہماری بوڑے اس کے سامنے رکھ دی تو میں اتنے ضرور کہتا ہو کہ جس طرح پورے ملک میں ابھی لوگوں کو سمجھ آئی ہے اور وہ جو ایکیس ایکیس اکتوبر کو پورے پاکستان کی عوام نے ثابت کیا جس طرح عوام کا ایک سمندر ہر جگہ سے نکلا جس میں کیپی کے بھی کسے پیچھے نہیں تھی اور اگر دس میں سے ایک گناہ لوگ جل سکا کے اندر گئے تو میں خود باہر والوں نے رہ گیا کہ نو گناہ باہر تھے اور سڑ کے برے ہوئے تھے لوگوں کا ایک جوش والوالا تو وہی جوش والوالا جاری ہے اور کیپی کے عوام بھی بھی سمجھتے چونکہ کیپی بھی پاکستان کا پارٹ ہے اور جب بھی نواز شریف صاحب کی دور آئی ہے تو کیپی کے کو بہت کچھ ملا ہے اور وہی اگر آپ موٹر ویز دیکھ رہے ہیں کیپی کے عوام بھی ریالائز کر رہے ہیں اگر پیشاور موٹر ویز کو دیکھتے ہیں ہزارہ موٹر ویز کو دیکھتے ہیں ڈی اے خان موٹر ویز کو دیکھتے ہیں بجلی کے منصوبے دوسرے چیزوں کو دیکھتے ہیں اس نواز شریف صاحب کی دور دوازار تیرہ سے سترہ سب تک دیکھتے ہیں سب سے زیارہ دشتگردی کے پی کے میں رہی ہے اور نواز شریف صاحب کے آنے سے اور اس کی ٹیم ما شاء اللہ تعالیٰ لوگ دیکھ رہے کہ اس ملک کی مسائل کا حل میرے خود حسن اقبال صاحب ان کے ساتھ کام کیا ہے مجھے اس پر فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نواز شریف صاحب کی ٹیم میں اسی طرح ہستیاں پیدا کی ہوئے اگر وہ شاہب آشن اقبال صاحب کی دن رات محنت کو دیکھے اگر وہ حسن اقبال صاحب کے ساتھ میں بات نہیں کر لینا چاہیے مگر میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں اس کی محنت کو دیکھے آپ ڈار صاحب کی اپنے فیڈ میں محارت کو دیکھے اس طرح کئی لوگ ابھی سارے لوگوں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ سب کو پی ایمیلن کے ساتھ دینا چاہیے پچھلے بھی ہم نے دوہزار اٹارہ میں بھی انٹرویز کیے لوگ اسے ٹکٹ درخواستیں مانگیں تیرہ میں مگر آج ہم جو جوش ولولے لوگوں میں دیکھ رہے تو وہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس ملکہ واحد حل نواز شریف صاحب اور اس کی ٹیم ہے کہ وہ آ کر ملک کو مشکلات سے نکالے میں بھی کی پی کی طرف سے کی کی پی انشاءاللہ اسی دور میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گی انشاءاللہ کی پی کے پہلے بھی مسلم لیگ کا گھن رہے مختلف عدوار میں اگر آپ ریفرینڈر سے سٹارٹ کر کے قیوم خان کی دور سے سٹارٹ کر کے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور پاکستان کا ساتھ دیا اور اب بھی دوبارہ لوگ سمجھتے درمیان میں کئی پارٹیاں اور کئی لوگ آنے جانے والے ہیں مگر ابھی کی پی کے اوام یہی بھی سمجھتے کہ اگر ہم ان پارٹیاں کو اوٹ دے جس کے دو ممبر بنتے تو اس کے تین نمبر تین ممبر بن جائے گے چار چار ممبر بن جائے گے وہ ہمارے مسائل کا حل نکال نہیں سکتا تو اس لئے چاہئے کہ ہم بھی اس ملکی مشکلات صوبے کے مشکلات کے لئے مسلم لیگ نون کا ساتھ دے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے سنا کے خیبر پختون خواہ میں مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے اپنے امیدواروں کے جناؤ کے لئے انٹرویوز کر رہی ہے اسی طرح دیگر صوبوں میں صوبہ سندھ صوبہ بلوچستان اور پنجاب کے اندر بھی ایک نہایت شفاف طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس میں ہر اپلیکنٹ کو سنا جا رہا ہے اور اس کے بعد پارٹی اپنے حتمی فہرست کا اعلان کرے گی دوزار چوبیس کا الیکشن پاکستان کے لئے ایک بہت اہم الیکشن ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا تائین کرے گا ہم نے دوزار اٹھارہ میں جو تبدیلی دیکھی یا جو تبدیلی لائی گئی اس نے پاکستان کے پچھلے پچیس سال کے سفر پہ پانی پھیر دیا ہے آج ہم تقریباً تاریخ میں وہیں واپس دھکیلے جا چکے ہیں جہاں انیس سو ستانوے میں کھڑے تھے آج سے پچیس سال کے بعد اس خطے میں دو ممالک اپنی سو سالہ ازادی کی تقریبات کا جشن منائیں گے ہمارا ہمسایہ ملک اور پاکستان آج ہمارے لیے یہ بہت اہم فیصلہ ہے کہ بیس سو سنتالیس میں جب پاکستان اپنے سو سال پورے کرے گا تو وہ کہاں کھڑا ہوگا کیا ہم اس خطے میں اپنے دیگر ممالک کے مقابلے میں اگلے پچیس سال کی ترقی کے نتیجے میں قابل فخر مقام حاصل کر سکیں گے یا ہم پھر تجربوں کی نظر ہو کے جب سو سال کی تقریبات پاکستان اور یہ خطہ ہمارا ہمسایہ ملک منا رہا ہوگا تو ہماری آنکھیں خدا نہ خواستہ شرم ساری سے جھکی نہ ہو مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے کہ جس کے پاس یہ صلاحیت ہے جس کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی ہے اس نے پاکستان کی معیشت کو جدید بنیادیں فراہم کی ہیں آپ نے دیکھا کہ دوزار آٹھ سے لے کر دوزار تیرہ تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اس کے بعد دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک مسلم لیگ نون کی حکومت رہی اور دوزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک پی ٹی آئی کی حکومت رہی ان تینوں ادوار کا اگر کوئی اندہ بھی موازنہ کرے کوئی شخص جو کہ بلکل سیاست سے ناواقف ہے وہ بھی موازنہ کرے تو مسلم لیگ نون کی دوزار تیرہ اور اٹھارہ کی کارکردگی دیگر ادوار کے مقابلے میں کوہ حمالیہ سے انچی نظر آتی ہے یہ مسلم لیگ نون ہے جس نے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کیا دہشتگردی کو ختم کیا سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کیا آج ہم نے پچھلے سولہ ماہ کے دوران جو ایک مخلوط حکومت تھی اس کے اندر پاکستان کو اس تباہی سے بچایا جس کے دھانے پر عمران خان پاکستان کو پھینک کر چلے گئے تھے خود پی ٹی آئی کے وزیر ان کے اقبالی بیانات موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ ہونے والا تھا شکر ہے ہماری جان چھٹ گئی تو یہ اس مخلوط حکومت کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ تھا کہ پاکستان ڈیفولٹ سے بچ گیا اور اب نگران حکومت اسی بنیاد کے اوپر مزید اصلاحات کر رہی ہے اور اگر ہم پاکستان کی مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اگلے پانچ سالوں کے لیے ایک ایسی حکومت چاہیے کہ جس میں ملک کی معیشت کو سنبھالنے کی صلاحیت ہو کیا پاکستان کے عوام دوہزار آٹھ اور تیرہ میں جو تباہی ہوئی اس کا ریپیٹ چاہتے ہیں کیا پاکستان کے عوام دوہزار اٹھارہ سے بائیس تک جو ملک کی معیشت کی انٹ سے انٹ بجائے گئی اس کی واپسی چاہتے ہیں یا دوہزار تیرہ سے اٹھارہ جو ملک کے اندر معاشی بحالی ہوئی امن کو قائم کیا گیا سی پیک جیسا منصوبہ کامیاب کیا گیا اس کی واپسی چاہتے ہیں یہ وہ سوال ہے جو آٹھ فروری کو ووٹرز نے فیصلہ کرنا ہے کسی بھی انسانی معاشرے میں جو بنیادی ڈسپلن ہے اس کے نظام کو چلانے کے لیے آپس میں کچھ حرمت کے رشتے ہیں جنہیں قائم کیا جاتا ہے اگر آپ انسانی معاشرے میں حرمت ایک انسین چیز ہے انویزبل چیز ہے یہ آنکھوں میں ہوتی ہے یہ دماغ میں ہوتی ہے ماں باپ کے رشتے کی حرمت نہ ہو تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے بہن بھائی کے رشتے کی حرمت نہ ہو تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسی طرح دیگر معاشرے میں انسانی رشتوں کی حرمت نہ ہو تو انسانی معاشرہ ایک جنگل بن جائے گا اسی طرح کوئی ریاست اس وقت تک نہیں چل سکتی جب اس ریاست کے اندر بنیادی اداروں کی حرمت قائم نہ رکھی جائے جب انسانی معاشرے سے رشتوں کی حرمت ختم کی جاتی ہے تو وہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے اسی طرح کسی ملک میں سے جب اداروں کی حرمت ختم کی جاتی ہے تو وہ ملک یا وہ نظام بھی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے پی ٹی آئی نے ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کے نوجوانوں میں اور پاکستان کے عوام میں ایک ایک ادارے کی حرمت کو ختم کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر دوزار چودہ میں حملہ کیا اور پارلیمنٹ کی حرمت کو ختم کیا اس کے بعد انہوں نے نو مئی کو پاکستان کے دفاعی اداروں پر اور مراکز پر حملہ کر کے پاکستان کے افواج اور سلامتی کے اداروں کی حرمت کو ختم کیا ہر پاکستانی کے دل میں بانی پاکستان قائد عاظم کا اترام ہے قائد عاظم کے گھار جنا ہاؤس کو جلا کر خاکستر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد عاظم کی حرمت کو بھی پامال کر دیا ہے وہ ہمارے بہادر بیٹے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں کمزور سے کمزور ملک میں چلے جائیں وہ اپنے شہیدوں کا احترام سکھاتا ہے پاکستان کے اندر شہیدوں کی حرمت کو بھی پامال کر دیا گیا آئین کی حرمت کو پامال کر دیا گیا جب عمران خان نے آئین کی خلاف ورزی کر کے اسیملی توڑنے کی کوشش کی اور سپریم کورٹ نے انہیں ماورہ آئین اقدام کا مرتقب قرار دیا تو عمران خان کی جتنی بھی سیاست ہے وہ باؤنڈری سے باہر کھیلنے کی سیاست ہے وہ باؤنڈری کے اندر نہیں کھیلتے وہ ہر چیز کی حرمت کو توڑتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود کو ریاست بنا لیں کہ پاکستان کی ریاست عمران خان کی شخصیت ہو یہ وہ رویہ ہے جو ماضی میں ہمیں ہٹلر کی صورت میں جرمنی میں نظر آیا اور اس نے جرمنی کو تباہ و برباد کر دیا تو آج جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ کوئی لندن پلان بنا تھا جس کے تحت انہیں نکالا گیا تھا لندن پلان کا وجود نہیں بلکہ بنی گالا کا مقروب پلان بنا تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہوں گے وہ جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوں گے وہ شہدہ کی یادگاروں پہ حملہ آور ہوں گے اور یوں وہ فوج کے اندر بغاوت لانے کی کوشش کریں گے فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے یہ وہ مقروب سازش ہے جس کو پاکستان کے عوام نے نو مئی کو ناکام بنایا ہے آج اگر کوئی یہ کہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے تو میں یہ کہوں گا کہ نو مئی کو تحریک انصاف نے سیاسی جماعت کی ریڈ لائنز کو کروس کر لیا ہے اس سے پہلے انہوں نے دوہزار چودہ میں جب پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا تو اس ریڈ لائن کو کروس کیا تھا اور ہماری اس وقت یہ غلطی تھی میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ جیسے امریکہ میں کیپٹل ہل پر حملے کے نتیجے میں انہوں نے ہزاروں لوگوں کو پکڑ کے بارہ بارہ اٹھارہ اٹھارہ سال قید سنا کر جیلوں میں بند کیا ہے کہ آپ نے ہماری پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے کی جرت کیسے کی دوہزار چودہ میں امران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف بھی اسی طرح مقدمے چلنے چاہیے تھے جیسے امریکہ نے کیپٹل ہل پر یا اپنی کانگریس پہ حملہ کرنے والوں کے خلاف مقدمے چلائے لیکن اس وقت ہم نے چونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف تھے سوچا کہ کوئی ملک کے اندر سیاسی ہم نیا تنازہ پیدا نہ کریں اور ان کو ایک موقع دے دیں کہ شاید یہ اصلاح کر لیں لیکن امران خان نے اس موقع سے اصلاح نہیں کی بلکہ اس سے بڑی واردات نو مئی کو ڈال دی ہے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے سامنے اب تحریک انصاف کا چیرہ کھل کر آ چکا ہے یہ بات بات پر کہتا ہے کہ امریکہ نے سازش کی ہے اگر امریکہ نے سازش کی ہے تو پھر امریکہ کے سفارت سفیر سفارتکار وہ جو ڈانلڈ لو ہیں ان کو گواہ بھی بلانا چاہتا ہے اپنی صفائی کے لیے تو ایک طرف امریکہ کی صفائی چاہتا ہے اپنے حق میں دوسری طرف امریکہ کو الزام دیتا ہے کبھی کہتا ہے کہ جنرل باجوا نے میری حکومت توڑ دی کبھی کہتا ہے کہ کسی اور نے میری حکومت توڑ دی کبھی کہتا ہے موسیٰ نکوی نے میری حکومت توڑ دی کبھی کہتا ہے کہ آئی جی پنجاب نے میری حکومت توڑ دی انقریب میرے خیال ہے بات کسی ایسے چو پہ آکے رکے گی کہ فلان ایسے چو نے میری حکومت ختم کر دی ہے تو وہ ایک ذینی طور پہ کنفیوزد شخص ہے کہ جو صرف اس ملک میں اپنی انا پرستی کی خاطر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو اس وقت انتشار کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اس تحکام کی اور پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت ہے جن بنیادوں پہ ہم نے پاکستان کی رپیر معیشت کی رپیر شروع کی تھی جس کو نگران حکومت آگے لے کر چل رہی ہے آٹھ فروری کے بعد ضروری ہے کہ اسی روح کے اندر اسی سمت کے اندر اس سفر کو آگے جاری رکھا جائے اور ایک منتخب حکومت پانچ سال کے منڈٹ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس سفر کو آگے بڑھائے بلکہ ان اصلاحات پہ عمل کرے جو ملک کے لیے نا گزیر ہیں تو اس لیے اس اگر آپ پیمانے پر دیکھیں تو صرف مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جو پاکستان کو ان معاشی بہرانوں سے نکال سکتی ہے ملک میں امن واپس لے کر آ سکتی ہے پاکستان کے نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکتی ہے اور غریب آدمی کو اس کے بجلی کے بلوں سے اور اس کو اس بے روزگاری سے نجات دے سکتی ہے اچھا حیثن صاحب یہ بتا دیں کہ ہم جو اس وقت چھوٹے ہاتھ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بعض بات پریس کانفرنس کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رانوہ کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پبندی کے حق میں نہیں ہے یعنی پبندی ہے لیکن یہ بطور سیاسی جماعت جو لوگ نو مئی سے اپنے آپ کو ڈیس اسوسییٹ کرتے ہیں ان کو تو موقع ملے لیکن جب وہی لوگ کئی پر کنننچن کرتے ہیں کئی پر کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو ان پر دعویٰ بول دیا جاتا ہے پھر ایسی نوبت کیوں اگر ایسی نوبت رہے گی تو اس کا مطلبہ مقابلے میں دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے جب تک کیا سپیس ملنی نہیں چاہیے دیکھیں جو جماعت جمہوری جماعت ہے اسے سپیس ملنی چاہیے اگر پی ٹی آئی پوری طرح اپنے لیے سپیس لینا چاہتی ہے تو پی ٹی آئی کا فرض ہے کہ وہ لوگ جو نو مئی کی اس گنانی سازش میں شریک ہیں اور اس کے مرتقب ہوئے جو مفرور ہیں ان کو پیش کر دے اگر پی ٹی آئی ان تمام لوگوں کو پیش کر دے گی جنہوں نے نو مئی کی گنانی سازش میں حصہ لیا تو یقیناً اس کے لیے کوئی سختی نہیں ہوگی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بھی مقدمہ ہوتا ہے جس میں چاہے وہ قاتل ہے چاہے وہ ڈاکو ہے جب وہ مفرور ہوتا ہے تو پولیس ان کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارتی ہے کہ ان کو کسی دنہ پکڑا جائے شاید وہ کسی جگہ چھپے ہوں گے تو اسی طرح اگر پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اپنے آپ کو جمہوریت کے اندر لائے تو دو کام کرے ایک نو مئی کے واقعے کے اوپر قوم سے مسلح فواج سے اور شہدہ سے معافی مانگے اور دوسرے ان تمام مفروروں کو جو اس گنانی سازش میں شریک تھے ان کو پیش کرے تاکہ ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہو سکے لیکن اگر وہ مجرم مفرور رہیں گے تو ان کا پیچھا تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے کرتے رہیں گے بتائیے گا کہ مسلم لکنون کا پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ میریٹ پر انٹریویوز کر رہے ہیں اور جو کارکنان ہیں ان سے وابستگی کے بارے میں بھی سوال کی جارہے ہیں بلشتہ روز رانہ سناؤلہ صاحب نے میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ دانیال عدیز کو جو نوٹس دیا ہی ہے وہ ایک عویس اقبال اور احمد اقبال کے درمیان کوئی ٹکٹو کا مسئل ہے عویس قاسم عویس قاسم اور احمد اقبال تو کیا یہ مون لیگ میں بچوں کی ٹکٹ پر لڑائیاں ہو رہی ہیں دیکھئے پہلی بات یہ ہے میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا کوئی بھی ایسا مسئلہ چونکہ جو دانیال صاحب وہ اٹھاتے ہیں چونکہ it is below my i think position اور اگر وہ ایک نا سمجھی کر رہے ہیں تو مجھے نہیں کرنی چاہیے لیکن چونکہ آپ نے میرے صاحب زادے کے والے سے بات کی تو i must clarify یہ جو ہلکہ ہے غالباً پی پی چون ہے اس میں ایک ایسے امیدوار کو دانیال صاحب نے پروموٹ کیا ہے کہ جو دو دفعہ پارٹی سے وابستگی تبدیل کر چکے ہیں پہلے کاف لیگ میں گیا مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے کاف لیگ میں گیا ان کا خاندان پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے وہ پی ٹی آئی میں چلے گا تو وہاں کی جو مقامی تنظیم ہے ان کا اس پر اتراز ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو جس نے دو دفعہ لوٹا جو تک وافداری بدلی جب ہمارے اپنے صفوں میں پارٹی کے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پارٹی کا الیکشن پارٹی کے لیے جیت سکتے ہیں تو ایسے لوٹوں کو کیوں مسلط کیا جا رہا ہے انہوں نے احمد اقبال کو وہاں کے چیئرمن نے جو کہ وہ چیئرمن زلہ کاؤنسل رہا ہے اور یہ ہمارا ابائی ہلکا ہے ہمارا اپنا گاؤں اس کے اندر ہے انہوں نے اسے کہا جی آپ پارٹی ٹیگٹ کے لیے درخواست دے دیں تو پارٹی ٹیگٹ کے لیے درخواست دینا تو آپ کا بھی حق ہے میرا بھی حق ہے ان کا بھی حق ہے آپ کا بھی حق ہے مقصد کوئی بھی دے سکتا ہے نا مسلم لیگ نون کی ٹیگٹ کی درخواست تو کوئی دے سکتا ہے لیکن اس کے بعد ایک ایسا صرف درخواست کسی کی آ جانے کے اوپر ٹیگٹ تو جاری نہیں ہوا کسی کی صرف ایک پارٹی ٹیگٹ کے لیے اپلیکیشن آنے کے بعد آپ ایک ایسا رویہ اپنائیں کہ جس میں آپ وہ باتیں کریں کہ جس میں آپ پی ٹی آئی کے ترجمان بن جائیں کہ چار سال پی ٹی آئی کی حکومت کا مہنگائی میں کوئی قصور نہیں ہے اور ساری مہنگائی سولہ مہینے میں ہوئی اور اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے یہ بات تو وہ ہے جو پی ٹی آئی کرتی ہے یا بلاول بھٹو زرداری کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت غیر مناسب رویہ ہے احمد اقبال امریکہ سے اس نے پبلک ایڈمیسٹریشن میں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی سے ماسٹرز کی وہ بلا مقابلہ زلہ کاؤنسل کا چیئرمن منتخب ہوا پچھلے دو تین سالوں میں اس نے بلدیاتی اداروں کی جنگ پورے ملک کے اندر اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ اس کے لائق ہے کہ اس کو میرٹ پہ حق بنتا دے گی اگر پارٹی سمجھتی ہے اس کا میرٹ نہیں ہے اس کو ٹکٹ نہیں دے گی اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ تعلیمی آفتہ کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا اس سے کوئی بہتر کریڈنشل کا کینڈیڈیٹ ہوگا پارٹی اس کو ٹکٹ دے دے گی اچھا حسن صاحب یہ بتائی گا کہ گزشتہ رود رانہ سناؤلہ نے یہاں پر میڈر سے گفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ آٹھ فروری کے جو عام انتخابات ہیں اس کی گارنٹی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس گارنٹی کو پوری کرنے میں کسی حالات کی ویسے ناکام ہو جاتی ہے تو پھر نون لکھال ہے عمل کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سپریم کورٹ کا اترام کرنا چاہیے اور جو بھی سپریم کورٹ نے دو ٹوک ہدایت دی ہے ہر ادارہ پابند ہے اگر سپریم کورٹ کی حرمت نہیں ہوگی اس کے فیصلے کی تو یقیناً پھر آئین کی بھی حرمت نہیں ہوگی تو اس لیے جب سپریم کورٹ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کو قطعیت کے ساتھ قبول کریں اور مسلم لیگ نون آٹھ فروری کو انتخابات کے لیے تیار ہے اس کے لیے بھرپور تیاری کر رہی ہے اس کے لیے بھرپور انداز میں انتخابی مہم چلائے گی اور انشاءاللہ تعالی جیسے دوزار تیرہ میں ہمیں کامیابی ملی تھی اسی طرح کامیابی ملے گی اور اسی ہماری کامیابی کو دیکھ کر ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ابھی سے اپنی شکست کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں تینکی آپ پارلیمانی پورٹ کے سینے میں برمی ہیں باکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے اگر سندھ کی بات کی جائے تو تھانا بولا خان ایک علاقہ ہے جہاں پہ مسلسل تیس سالوں سے وہی کہیں کہنی جیسے تمام پارٹیز میں موجود ہیں منارٹیز کے تو کیا ہندووں کے لیے کسی اور علاقے کی یا اس عوام کو نمائندی نہیں دی جاری اور وہ کافی زیادہ اس بات سے نالام بھی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھئے جب انتخابات کے لیے ٹکٹس جاری کیے جاتے ہیں تو اس کے جو کرائیٹیریہ ہے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس امیدوار کی پارٹی کے ساتھ وابستگی کیا ہے اس امیدوار کی پارٹی کے لیے کارکردگی کیا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی سیاسی حیثیت یا کٹ کٹ کیسا ہے تو اس پیمانے کے اوپر جو بھی موضوع امیدوار پارلمانی بورڈ کو نظر آتا ہے وہ اس کے لیے ٹکٹ جاری کرتا ہے حیثن صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے حقوق میں دو بڑے ایسے پریس کانفرس کی ویسے دو ایسا نقصان ہوا جسے ملینز آف ڈالرز کا نقصان تھا ایک تو براد سعید کی پریس کانفرس تھی جو آپ پر دس عرب کا پروجیکٹ تو بیس عرب کا الزام دوسرا چودری غلام سرفر خان نے پاکستان کو سب سے بڑے مالی طور پر یہ نقصان پر جانے والی دو چیزیں دی سی پیک باندوبار پی آئی اے کے یورپ اور یوکے کے جو روٹ سے وہ باند ہو گئے کس کا کبھی کوئی ٹوٹ کمیشن بنائیں گے اگر گورنمنٹ آتی ہے آپ کی تو اس حوالے سے کیا قوم کو بتائیں گے کہ ہمارے پائلٹ واقعی صحیح تھے اور یہ کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ جو پی ٹی آئی کے آپ نے دونوں بیانات کہا انہوں نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار سترہ میں یہ کیفیت تھی کہ اگر آپ اسلام آباد کراچی یا لاہور کراچی کسی فلائٹ پہ سفر کرتے تھے ہر جہاز میں دس پندرہ چائنیز بزنسمن ملتے تھے اور پاکستان سی پیک کا مرکز بن گیا تھا اور ہمارا تخمینہ تھا کہ اگلے پانچ سالوں میں تیس سے چالیس ارب ڈالر کی چائنیز پرائیوٹ انویسمنٹ پاکستان میں سپیشل اکنومک زونز میں آئی گی عمران خان کے چار سالوں میں نہ تو وہ سپیشل اکنومک زون تیار ہوئے اور الٹا چین کے خلاف انہوں نے جو ایک نیگٹیو پروپیگنڈا کیا اس سے بدل ہو کہ وہ سارے سرمایہ کار ویٹنام کمبوڈیا لاوس چلے گیا اور سی پیک کا پیہ رک گیا اگر وہ سی پیک چلتا رہتا تو لاکھوں نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا ہونا تھا پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی تھی اسی طرح پی آئی اے کے اوپر جو عمران خان اور ان کے وزیر ہوابازی نے بیانات دیے اس نے پی آئی اے کو کریش کر دیا آج اگر پی آئی اے نوے عرب کے نقصان میں جا رہی ہے تو اس کی ساری کی ساری ذمہ داری عمران خان کی حکومت اور اس کے وزیر ہوابازی کی ہے جن کے غیر ذمہ دارانہ نالائک بیانات کی وجہ سے پی آئی اے پر یورپ اور امریکہ کے روٹس پہ پابندی لگی اور خاص طور پہ جب کووٹ کے بعد جہازیں پروازیں بہال ہوئیں تو بین الاقوامی کرائے اتنے بڑھ گئے کہ اگر پی آئی اے ان روٹس کے اوپر ہوتی تو ایک تو لوگوں کو نسبتاً سستے کرائے ملتے لیکن پی آئی اے شاید اپنے دس سال کا خسارہ بھی پورا کر لیتی تو یہ ایک اتنا بڑا نقصان ہے پی آئی اے کی تباہی میں میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری کیل ٹھونکا ہے اس کی تباہی میں وہ عمران خان اور ہوابازی کے وزیر نے کیا ہے اور اسی طرح جو سی پیک کے ساتھ انہوں نے کرمنل ایکٹ کیا ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں سے ان کا مستقبل چینا احسن صاحب آپ اس وقت یہ بتا دیجئے گا کہ بھی آپ نے کہا پی ٹی الیکشن میں حصہ لینی چاہتی ہے تو جو نو مئی کے جو مرضوان ہیں جو اس میں ملوث ہیں انہیں پیش کر دیا جائے دوسری جانب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نو مئی میں ملوث تھے لیکن وہ ایک پریس کانفنس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے تو کیا یہ دورہ میار نہیں ہے دیکھئے جو جن لوگوں کے خلاف واضح اور ٹھوز شواہد موجود ہیں ان کے لیے کسی قسم کی معافی نہیں ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ خود فوج نے ایسے لوگوں کو جن کے خود بڑا پسمنظر ہے فوجی ادارے کا یا اس کے سابق وہ عددار رہے ہیں ان تک کے لیے بھی نو مئی کے یہ معافی نہیں دی ہے تو لہٰذا جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہیں وہ شاید اپنے خوف کی وجہ سے یا کسی انہوں نے اور وجہ سے پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا لیکن جو لوگ اس میں ملوث ہیں جن کے خلاف ریکارڈ ہے آڈیو ویڈیوز ہیں ایسے کسی شخص کو معافی نہیں ملی اور اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اس کو پیچھا نہ کیا جائے انتظامیہ کی طرف سے اس کے کارکنوں کو تحفظ ملے تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ فوری طور پہ ان تمام مفرور لوگوں کو پیش کریں کہ جو نو مئی کے واقعات میں ملوث تھے تب ہی پولیس اور انتظامی جو ادارے ہیں وہ پھر ان کا پیچھا نہیں کریں گے لیکن جب تک وہ مفروروں کو پناہ دیں گے مفروروں کو چھپائیں گے تو جیسے کسی بھی جرم کے مفرور کے پیچھے پولیس جاتی ہے اس وقت تک چھاپے مارتی ہے جب تک کہ وہ ان کو گرفتار نہ کر لے تو یہ سلسلہ تو جاری رہا ہے ایک آخری سوال کہ پاکستان کی محشیت کے لیے سی پیک بڑی اہمیت کا حامل ہے تو آئندہ اگر پاکستان مسلم لیگ نوم جو ہے وہ انتخابات میں کامیاب ہوتی ہے یا اس کے منشور میں اس کی بحالی جو ہے وہ شامل ہے کیونکہ بڑا ایک اہم دیکھئے یہ نہ صرف بحالی شامل ہے بلکہ ہم نے سولہ ماہ کے اندر سی پیک کے حوالے سے ریکارڈ کام کر کے اس میں چین کا اعتماد بحال کیا گوادر کے وہ منصوبے جو چار سالوں سے رکے ہوئے تھے چاہے وہ بجلی کے تھے چاہے وہ پانی کے تھے چاہے وہ بندرگاہ سے سلٹ ختم کرنے کے تھے ہم نے انہیں ایک سال میں مکمل کیا اور اسی اعتماد کی بحالی کا نتیجہ ہے کہ تیس جولائی کو اور یکم اگست کو چین کے نائب وزیر آزم مسٹر حالی فونگ وہ دس سالہ سی پیک کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سی پیک فیز ڈو کے لیے تیار ہیں جس میں پانچ نئے کوریڈورز شروع کریں گے کوریڈور آف گروت کوریڈور آف لائیولی ہوت کوریڈور آف انویشن کوریڈور آف گرین انرجی اور کوریڈور آف اوپن اور انکلوسیف ریجنل ڈیولپنٹ تو بلکہ وہ پانچ نئے کوریڈورز کی پاکستان کو پیشکش کر کے گئے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آٹھ فروری کا فیصلہ بہت اہم ہوگا کہ وہ امکانات جو اب پاکستان کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیا ہم ان امکانات کی طرف فیصلہ کریں گے یا پھر ہم پاکستان کے مستقبل کے ان امکانات کو تھوڑا مار کے اس قسم کے انتشار اور گالی گلوچ کی طرف چلے جائیں گے جو دوزار اٹھارہ میں پیدا ہوئے جو دوزار اٹھارہ میں پیدا ہوگا